ڈاکٹر راشوینی ملہترا ڈاکٹر ملہترا جیسا کی خود ڈاکٹر سریش کمار جی نے کہا ابھی کہ آر ٹی پی سی آر نیگیٹیف ہے لیکن ہماری جو لکشن ہیں وہ کرونا کے ہیں تو ایسے میں سر ہم کیا کریں ڈاکٹر ملہترا ہم جائیں سی ٹی سکین کروائیں یا نہ کروائیں ویٹ کریں تھوڑی دن انتظار کریں سر جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کی جو ڈاکٹرز نہیں ہیں کیونکہ گھر والے اور واتس اپ گروپ اتنے زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ آپ نے سی ٹی سکین کیوں نہیں کرایا سب سے پہلے تو بھو نہ کریں نمبر ٹو اگر کوئی فیور وغیرہ فیور ہوا یا ایسے لکشن آ رہے ہیں تو کم سے کم چار یا پانچ دن ضرور رکھیں پر سیکنڈ دے پر نہ جائیں کچھ ملے گا بھی نہیں اور اگر آٹی پی سی آر نیگیٹیف ہے تو ضرور لکشنوں کی انتظار کریں جسٹ ایک سی ٹی سکین کرانے سے کچھ نہیں بنے گا بینہ لکشنوں کے نہ کریں اور یس اور جو نورمل دوائیں ہیں گھریلو دوائیں ہیں پیراسٹمول وغیرہ ہیں یہی لے کے کام چلائیں ای تنک اسی سے کافی ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے سر لیکن ہوا کیا سر کی ایک ایک ڈر اتنا بڑ گیا ہے نا ماحول جیسے آپ نے شروعات میں بہت اچھی بات کہی کہ آج کل واتس اپ پہ بہت آپ کو میسیجز آ جاتے ہیں سلحہ بہت زیادہ دی جاتی ہے یار دوست فیملی غلط نہیں کہیں گے سر ہم ان لوگوں کیونکہ سب چنتے تھے ہیں سب آپ کے لئے فکر مند ہیں تو سب اپنی اپنی طرف سے کرتے ہیں لیکن بھروسہ صرف اور صرف ڈاکٹرز پر کرنا چاہیے سلحہ پر ڈاکٹر کی عمل کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے ڈاکٹر ہرش مہاجن جی ہماری ساتھ ڈاکٹر ہرش آپ ہمیں یہ بتائیے کی سی ٹی سکین ہوتا کیا ہے اور یہ جب ہم کرواتے ہیں تو ہماری شریف پر ہماری باڈی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سید بھائی سی ٹی سکین کمپیوٹڈ ٹوموگرافی ہے اور یہ ایک تھری ڈیمیشنل ایکس رے ہے اس میں بھی ایکس رے کا ہی استعمال ہوتا ہے اور باڈی کے بہت مہین ہم سیکشنز کاٹ سکتے ہیں اس کو تھری ڈیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں سو ایکس رے جو ہے وہ ٹو ڈیمیشنل ہے سی ٹی سکین تھری ڈیمیشنل ہے سو ایکس رے میں جو چیزیں دیکھتی نہیں ہیں ان کو بھی ہم پکڑ سکتے ہیں سی ٹی سکین میں اور بہت ہی مہین طریقے سے پکڑ سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہم دیکھ سکتے ہیں اب جہاں تک بات رہی سی ٹی سکین کووڈ نائنٹین مہاماری میں تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دیش میں اس کا درپیوگ ہو رہا ہے اس کو بہت ایکسیس میں کیا جا رہا ہے اور مریض اپنے آپ تو شاید کم مانگ رہے ہیں اس کے لیے پر جیسے کہا گیا ووٹس ایپ گروپوں کے یونیورسٹی بن گئی ہے تو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کئی ڈاکٹر بھی ہیں جو سجیسٹ کر رہے ہیں جہاں کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں پوری دنیا میں کہ اگر آپ کو اسیمٹومیٹک یا مائلڈ ڈیزیز ہے تو آپ کو سی ٹی سکین کی رتی بھر ضرورت نہیں ہے اور دلی شہر میں ہی نہیں بمبائی بینگلور احمد آباد پورے دیش میں لوگ بھاگ رہے ہیں سی ٹی سکین کرانے کے لیے آپ کے آج تک کے مادیم سے ہی پہلے بھی میں نے بولا ہے کہ سی ٹی سکین کوئی مندر کا پرساد نہیں ہے جس کو لینے کے لیے آپ کو جانا پڑے میکن یا میکنم